بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب آزم کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائک مون پریس کر لیں تو شروع کرتے ہیں خبشا کے بادشاہ نجاشی کی طرف والا نامہ محمد بن عساق نے کہا سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ کو جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں خبشا کے بادشاہ کی جانب یہ خط ارسال فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبشا کے بادشاہ کی طرف میں تیرے پاس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بادشاہ پاک سلامتی دینے والا امن دینے والا نگے بان ہے میں گواہ ہوں کہ عیسی بن مریم اللہ کے روح اور کلمہ ہیں جن کو اس نے مریم بطول طیبہ کی طرف بھیجا اور وہ عیسی سے حاملہ ہوئی اور میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو میری تاعت کر لے اور اس پر ایمان لائے جو میرے پاس آیا ہے کہ میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں میں نے تیری طرف اپنے چچا ازاد بھائی جعفر اور اس کے ساتھیوں کو بھیجا ہے جو سب مسلمان ہیں سلام اس پر جو ہدایت کی اتباہ کرے نجاشی کا جواب نجاشی نے جناب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب تحریر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نجاشی کی طرف سے اسلام علیکہ یا نبی اللہ ورحمت اللہ وبرکہ اللہ ایک ہے جس کے سوا کوئی حق معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی اما بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا والا نمہ ملا جس میں حضور نے عیسی علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے زمین و آسمان کے رب کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ وہی ہیں جیسا کہ آپ نے تحریر فرمایا ہے جو آپ نے ہماری طرف ارسال فرمایا ہے ہم نے وہ پہچان لیا ہے اور آپ کا چچرزاد بھائی اور ان کے ساتھی تشریف لائے ہیں میں گواہ ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں میں نے آپ کی بیعت کر لی ہے اور آپ کے چچرزاد بھائی کی بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر رب العالمین پر ایمان لیا آپ کی طرف میں نے اپنا بیٹا بھیجا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارشاد ہو تو میں حد حاضر ہو جاؤں میں گواہ ہوں کہ جو آپ فرماتے ہیں حق ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکہ محمد بن عساق نے کہا مجھ سے ذکر کیا گیا کہ نجاشی نے اپنا بیٹا ستر حبشیوں کے ساتھ بھیجا وہ کشتی میں سوار تھے جب سمندر کے وسط میں پہنچے تو کشتی غرق ہو گئی اور وہ سارے فوت ہو گئے واقتی نے ذکر کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی طرف دو مکتوب تحریر فرمائے ایک میں نجاشی کو دعوت اسلام دی اور اس پر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی نجاشی کا والا نامہ کا احترام کرنا نجاشی نے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب شریف پکڑا اور اپنی آنکھوں پر رکھا پھر تخت شاہی سے نیچے اترا اور نہائیت توازہ و انکساری سے زمین پر بیٹھ گیا پھر قلمہ اسلام پڑا اور حق کی قواہی دی اور کہا اگر مجھے طاقت ہوتی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں تو ضرور حاضر ہوتا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضور کی تصدیق اور جعفر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے مطالق ہاتھ لکھا نجاشی کی طرف سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مکتوب شریف سور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے والا نامہ میں نجاشی کو حکم دیا کہ ام حبیبہ بن ابو صفیان کی بیٹی کا نگاہ حصور سے کر دے جبکہ وہ اپنے شہر عبیداللہ بن حجر اسدی کے ساتھ خبشہ کی طرف حجرت کر گئی تھی وہاں ان کا شہر نصرانی ہونے کے بعد مر گیا تھا اس مکتوب شریف میں یہ بھی تحریر تھا کہ حضور کے پاس اپنے ساتھی بھیجے جناتہ نجاشی نے اپنے چند مسلمان ساتھی حضور کی خدمت میں روانہ کر دی جب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور ان کی خدمت خود کرتے تھے حضور صحابہ قرآن نے ارز کیا ہم خدمت کرتے ہیں فرمایا یہ میرے صحابہ کا اکرام و احترام کرتے تھے میں ان کی مقافات کرنا پسند کرتا ہوں نجاشی کی نماز جنازہ امام بخانی نے ذکر کیا کہ جس روز نجاشی فوت ہوا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا ہے اس کے لئے استغفار کرو پھر آپ جنازگاہ تشریف لے گئے صحابہ قرآن نے آپ کی اقتداء میں صفبندی کی تو حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر چار تکبیریں کہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نجاشی فوت ہوا ہمیں یہ خبر پہنچی کہ اس کی قبر پر نور دیکھا جاتا تھا لیکن یہ وہ نجاشی نہیں جس کو حضور نے ہاتھ لکھا تھا مسلم شریف خالص بن نبی سمر کی طرف مکتوب شریف خالص بن شمر کی طرف بھیجا جو دمشق میں غوتہ کا حاکم تھا کہ اس کو دعوت اسلام دے اور خط لکھ کر اس کو دیا شجاع نے کہا میں اس کے پاس گیا اور اس کے دروازے پر دو یا تین دن کھڑا رہا میں نے اس کے حاجب سے کہا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد ہوں حاجب رومی تھا اس نے مجھ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پوچھنا شروع کیا میں نے اس سے حضور کی صفات اور آپ کا ذکر کیا اس کا دل بہت نرم ہو گیا حتیٰ کہ اس نے رونا شروع کیا اور کہا میں نے انجیل پڑی ہے اس میں اس نبی کی صفات پاتا ہوں میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور دل سے ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ ہی آخری نبی ہیں میں حاجب سے خائف ہوں کہ مجھے قتل کر دے گا شجاع نے کہا حاجب میری عزت کرتا رہا اور پرتکل رفض زیافت کرتا رہا ایک دن حارس باہر نکل کر بیٹھا اور اپنے سر پر تادشاہ ہی رکھا میں نے جناب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ اس کے حوالے کیا اس نے وہ پڑھا پھر پھینک دیا اور کہا مجھ سے میرا ملک کون چین سکتا ہے لوگوں کو بلاؤو میں ان کے پاس جاتا ہوں یہ باتیں کرتا رہا تاکہ کھڑا ہو گیا اور گھوڑے تیار کرنے کا حکم دیا پھر مجھے کہا جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس کی اطلاع اپنے نبی کو کر دو اور ان کو خبردار کر دو اور کیسر کو میری خبر پہنچا دی کیسر نے اس کو جواب لکھا کہ ان کی طرف خرگز نہ جاؤ اور ایلیا میں میرے پاس آؤ جب خاریس کو کیسر کا جواب پہنچا تو اس نے مجھے بلائیا اور کہا تم اپنے صاحب کے پاس کب جانے کا ارادہ رکھتے ہو میں نے کہا کل جاؤں گا اس نے مجھے سو دینار سونہ دینے کا حکم دیا اس کا حاجب خرچہ اور پوشاک لے کر میرے پاس آیا اور کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے سلام ارز کر دو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا واقعہ آپ سے ارز کیا تو حضور نے فرمایا اس کا ملک تباہ و برباد ہو گیا ہارس فتح مکہ کے سال مر گیا حوضہ بن علی حنفی کی طرف والا نامہ سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیت بن عمرو آمری کو ہاتھ دے کر حوضہ بن علی حنفی کی طرف بیجا اس کو اسلام کی دعوت دی وہ اس کے پاس آیا تو اس کا بہت اکرام کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پڑا اور جواب لکھا کہ جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں وہ بہت اچھا ہے میں اپنی قوم کا شائر اور خطیب ہوں اور عرب مجھ سے خائف ہیں آپ مجھے کچھ اختیارات دیں میں آپ کی پیروی کرلوں گا اور سلیت بن عمرو کو توفہ دیا اور ہجر کا رشمی لباس پہنایا سلیت بن عمرو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ حوضہ نے کہا تھا حضور سے ذکر کیا اور اس کا حد پڑا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مجھ سے زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا مانگے تو میں وہ بھی اس کو نہ دوں گا وہ خلاق ہو گیا اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی خلاق ہو گیا جب سلیت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ حوضہ مر گیا ہے جبلہ بن احم کی طرف وڑا نامہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصان کے بادشاہ جبلہ بن احم کو خط لکھا اس کو اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہو گیا اور حضور کو خط لکھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے حید خلافت کے زمانے تک مسلمان رہا اس نے بیعت اللہ کا تواف کیا تو اس کا تہبند بنی فضارہ کے ایک شخص کے پاؤں تلے آ کر کھل گیا جبلہ نے اس کو تماشا مارا اور اس کی ناک توڑا لی اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کی پاس شکایت کی تو عمر فاروق نے اس کو کہا اس شخص کو راضی کر لو ورنہ میں تجھ سے اس کا قصاص لوں گا جبلہ نے کہا اگر آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو میں نصرانی ہو جاؤں گا عمر فاروق نے فرمایا اگر تُو نصرانی ہو گیا تو تیری گردن اڑا دوں گا جبلہ نے کہا آج کی رات میں غور و غوث کرتا ہوں وہ اور اس کے ساتھی رات بھاگ کر قسطنطنیہ آگئے اور نصرانی ہو کر مر گیا زیقلا کی طرف والا نامہ زیقلا طائف کا بادشاہ تھا اس کا نام سمیفہ بن خوشب ہے اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ کو خط دے کر بھیجا اور جریر کے واپس آنے سے پہلے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور زیقلا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی حال میں رہا پھر اسلام میں رغبت کی اور آٹھ سو غلاموں کے ہمراہ عمر فاروق کے پاس آیا اور تمام مسلمان ہو گئے اس نے عمر فاروق سے کہا میں نے ایسا گناہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ اللہ وہ نہ بخشے گا عمر فاروق نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا ایک دن میں ان لوگوں سے چھپ گیا تھا جو میری عبادت کرتے تھے پھر میں ان پر ظاہر ہوا تو تقریباً ایک لاکھ افراد نے مجھے سجدہ کیا عمر فاروق نے فرمایا اخلاص سے توبہ کی جائے تو بخشش کی امید ہوتی ہے فروہ جزامی کی طرف ورا نامہ فروہ بن عمرو جزامی روم کا حاکم تھا وہ مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم سے ایک شخص کو خط دے کر جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جس میں اپنے اسلام کا ذکر کیا اور ساتھ ہی ایک سفید خچر گھوڑا گتھا کپڑے اور ریشمی کوٹ جو سونے سے سلہ ہوا تھا بھیجا سوئے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ورا نامہ بھیجا جس کا یہ مضمون تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فروہ بن عمرو کی طرف اما بعد تمہارا قاسد ہمارے پاس آیا اور جو تم نے بھیجا ہے وہ ہم تک پہنچا دیا ہے اور تمہارے خال سے خبردار کیا اور تمہارا مسلمان ہونا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ہدایت دی پھر حضور نے بلال کو حکم دیا کہ اس کے قاسد کو پانچ ست درم دے روم کے بادشاہ کو خبر پہنچی کہ فروہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس نے کہا دین اسلام سے واپس لوٹائے فروہ نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہرگز نہیں پیروں گا اور سجھے معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی خوشخبری دی ہے لیکن تو اپنے ملک کی حرص کرتا ہے اس نے فروہ کو محبوس کرنے کے بعد قتل کر دیا جلندی کے بیٹوں جیفر اور عبد کی طرف والا نام سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان میں خط لکھا جو عمر بن آس کے ذریعے ان تک پہنچایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی عمر بن آس نے کہا میں پہلے عبد کے پاس گیا اور کہا میں دونوں بھائیوں کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاسد ہوں اس نے کہا میرا بھائی مجھ سے بڑا ہے میں تمہیں اس تک پہنچا دیتا ہوں میں اس کے پاس پہنچا اور اس کو حضور کا مہر والا حد دیا اس نے پڑھ کر کہا آج محلت دو اور کل میرے پاس آؤ میں کچھ غروہ حوث کر لوں میں نے کہا میں کہا لاؤں گا صبح ہوئی تو مجھے پیغام بھیجا اور دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا اور مجھے صدقات دیئے جو میں نے ان کے فقرہ اور غریب لوگوں میں تقسیم کر دیئے منظر کی طرف والا نامہ سروے کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بن ساوی العبدی کی طرف بہرین میں اللہ بن حضری کو بھیجا منظر نے حضور کو جواب لکھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور دل سے تصدیق کی ہے خمیر کے بادشاہوں کی طرف والا نامہ محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن نبی بکر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غضوہ طبوک سے واپس آئے تو خمیر کے بادشاہوں نے آپ کو ہاتھ لکھا کہ حالیس بن عبد کلال نائم بن عبد کلال نومان حمدان اور معافر مسلمان ہو گئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارس بن عبد کلال نائم بن عبد کلال نومان حمدان اور معافر کی طرف ہم آباد میں اللہ کی حمد و سنا کرتا ہوں جس کے شواہ کوئی حق معبود نہیں روم کی زمین سے واپسی کے بعد تمہارا قاسد ہمارے پاس آیا اور مدینہ منورہ میں ہم سے ملقات کی اس نے تمہارا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے تمہارے مسلمان ہو جانے اور مشرقوں کو قتل کرنے کی خبر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی اگر تم نے اصلاح کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی نماز قائم کی زکاة ادا کی غریمت کے مال سے اللہ تعالیٰ کا خمس اور اس کے نبی کا خمس دیا اور صدقہ دیا جو اللہ نے مومنوں پر مقرر کیا ہے اور جو یہودیت اور نصرانیت پر قائم ہے اس پر جزیہ واجب ہے دوسروں کی طرف بھی خطوط لکھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و بارک و سلم معمولات بیت الخلا کے عداب سرگر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جاتے تو فرماتے اللہ ما ان نیاوز بکا من الخبس والخبائیث اے اللہ میں مذکر اور منس جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور جب باہد تشریف لاتے تو فرماتے اللہ ما غفرانا ک اے اللہ تیری مغفرت کا سوال کرتا ہوں دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ بیت الخلا میں تقریبا جنات حاضر ہوتے ہیں چنانچہ ایک روایت میں ہے ان حشوش میں جن حاضر آتے ہیں یہ دعا پڑھنے سے ان سے حجاب ہو جاتا ہے اور مغفرت کے سوال میں یہ حکمت ہے کہ حضور ہر وقت اللہ کے ذکر میں شاغل رہتے تھے اور بیت الخلا میں سکوت فرماتے تھے اگرچہ قلب شریف ذاکر ہوتا تھا لیکن زبانی وقفہ ہونے کے باعث صلی اللہ کی مغفرت طلب فرماتے تھے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بیت الخلا جاتے دیکھتی ہوں پھر جو کوئی آپ کے بعد جائے وہ وہاں کوئی شئے نہیں دیکھتا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ نبیوں کے پاکھانے نگل لیا کرے ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کے استفسار کے جواب میں فرمایا اے عائشہ تو جانتی ہے کہ نبی کے جسم جنتیوں کی روحوں کے مطابق پیدا ہوئے ہیں جو شئے ان سے نکلتی ہے اس کو زمین نگل لیتی ہے ایک روایت میں ہے کہ جہاں حضور قضا حاجل فرماتے وہاں سے خوشبو آتی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ام المؤمنین محمونہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لئے پانی رکھا تو آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے پھر استنجہ فرمائی اور ایک ہاتھ زمین پر مار کر اسے دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چہرہ انور دھویا اور سر مبارک پر پانی بھایا پھر اس جگہ سے الادہ ہو کر دونوں پاؤں دھوئے مسواق سبعے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسواق سے بہت محبت کرتے تھے رات کو جب بیدار ہوتے تو استنجہ کے بعد پہلے مسواق کرتے تھے اور فرماتے تھے اگر میں اپنی امت پر شاک نہ جانتا تو انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وضوح کے بعد مسواق کریں بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ مسواق کے ستر فوائد ہیں سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ مسواق کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ یاد آ جائے گا جبکہ افیون کے ستر نقصانات ہیں اور اکل نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت افیونی کو کلمہ یاد نہ آئے گا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سروع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے آخری لمحات میں آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اتنے میں عبد الرحمان بن عبی بکر صدیق آئے اور اس کے ہاتھ میں مسواق تھی حضور نے اسے دیکھ کر عدد توجہ فرمائی تو میں نے مخصوص کیا کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں میں نے عبد الرحمان سے مسواق لے کر اپنے دانتوں سے نرم کر کے حضور کو پیش کی تو آپ نے مسواق کی الحمدللہ آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ نے میرا اور حضور کا تھوک مبارک ملا دیا نماز ابو حمید صادی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خوب یاد ہے میں نے آپ کو دیکھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کندوں کے برابر اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تو دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنے پکڑتے اور پشت کو مستوی کرتے جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ لے لیتی جب سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھوں کے درمیان چہرانور رکھتے اور کوہنیوں کو زمین پر نہ بچھاتے اور نہ ہی پہلوں کے ساتھ جماتے تھے اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرتے نماز سے فارغ ہو کر تین بار استغفار فرماتے پھر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جمعہ کے روز فجر کی پہلی رکعات میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعات میں سورہ دہر حل آتا پڑھا کرتے تھے بخاری حضر جابر رضی اللہ عنہ نے کہا سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یومیاں معمول یہ تھا کہ صبح کی نماز پڑھ کر سورج طلوع ہونے تک مسلحہ پر بیٹھے رہتے تھے مسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز چار رکعتیں پڑھتے اس پر اضافہ بھی کرتے تھے مسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کو عمل پر دوام بہت محبوب تھا آپ نصف رات کو بیدار ہوتے اور مصفاق فرماتے تھے بخاری پھر ہلکی سی دو رکعتیں پڑھتے مسلم علماء نے کہا یہ دو رکعتیں تحییت الوضو تھی بعض نے کہا یہ تحجد کی رکعتیں تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے علماء نے کہا سونے میں ہر نبی کا دل بیدار رہتا ہے کیونکہ قلب محل وحی ہے اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے فرمایا میں خواب میں تجھے زبا کرتے دیکھتا ہوں اسماعیل علیہ السلام نے کہا جس پر آپ معمور ہیں فوراں اس پر عمل کریں مجھے اس میں صابر پاؤ گے اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبیوں کا خواب قطع ہوتا ہے اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کا نہ نہ بھولیں اللہ حافظ